اللہ اللہ اب اگر آپ کے پاس گاڑی ہے ایک خفصرت سوچ رکھیں گاڑی ہے آپ اسی گاڑی سے جب نکلیں گے آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی سوال آپ کے جسم پر اسلامی لباس ہوگی آپ اسی گاڑی سے کسی مسید کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور پھر کسی بچے کو پریشان جو زیادہ بچے بات کریں بچوں کو الگ لگ کرنیے بھی بچوں کو الگ لگ لگ ماشاء اللہ کوئی بات نہیں اللہ پر اطلب کے ہاتھ میں قبول فرمانے تھوڑی دیر ہی رہی بہت پاس کی بات میں سننا یہ بڑی بات بات سنے آن اگر آپ کے پاس قیمتی گاڑی ہے وہی گاڑی لے کر کے کسی مسید کے دروازے پر پہنچیں سبحانہ اللہ اور نماز پڑھ کر کے مسید سے نکلتے ہوئے گاڑی پر بیٹھے تو جو غیر لوگ دیکھتے ہیں ان کے دل پر اثر پڑھے گا اللہ نے نماز روزہ کرنے والوں کو بھی دیا ہے وہ پھڑی چلتے ہیں سمجھے آپ آپ ٹوپی داری لگا کے اپنی اچھی گاڑی سے کفر کر رہے تھے اور رات میں میں کوئی کتہ زحمی پڑھا ہوا آپ نے اسے اٹھا کر کے کسی صورت میں سائٹ بھی کیا یا اس کے لیے کشابشے بسکر خانے پینے کا اندام کیا تو ایک دوسرا آدمی دیکھے گئے کہ پیسے والا آدمی گاڑی کھلی کر کے زحمی کتے کو سہا رہا تھا آپ کے مومنوں ہونے کا اثر اس پر پڑے گا نہیں پڑے گا بتائیں اس پر پڑے گا نہیں پڑے گا آپ اگر قیمتی گھر بنوائیں تو یہ دیت یہ ہونی چلی ہے کہ ہم اپنا سب سے قیمتی گھر بنوائیں گے اتنا قیمتی گھر بنوائیں گے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے لیکن نیت یہ ہوگی کہ اپنے اس گھر میں ہم بہت باقی بلادی میں پھل کریں نیت کریں وہ رہنا تو آپ ہی کوئے گا اس پر کاؤں سے پردان جیو اور محلے والے رہے ہیں رہنا آپ کو ہے لیکن جب نیت بلندی ہے تو دکت پیدا ہو جاؤں کہ جیسے ہم پریشہ ڈالنے کے لیے گھر بنوائیں گے قیمتی گاڑی میں آپ جنہیں تو لگے کہ مسلمانوں کو دیا آتا ہے اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں کو دیا آتا ہے یہ بلکل پڑی جر نہیں ہے آپ اچھے سچے کپڑے پہنے تیسی ستیمتی چیزیں پہنے لیکن اسی غریب کو حکارت سے دکھانے کے لیے سمجھنے میں حضور غوث عاظم کا یہ شیوہ گور رہتا ہے آپ احترام کی نگاہ سے دیکھیں اس زمین پر جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں امام عاظم ابو حنیفہ کوئی لوکل نام نہیں ہے ہم نے تو اپنے ماں باپ کے دادی دادا رائنانا کے انتقال کے بعد پچاس پٹبے ان کو بھی ساتھ پڑی لگے امام عاظم وہ حضور کہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بچوں اکیل ہیں یہ کام کرکٹ کھیلنے والوں کا ہے پبجی گیم کھیلنے والوں کا ہے سو مٹب خواب میں اللہ کو دیکھ رہا امام عاظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہیں سو مٹب خواب میں اللہ کو دیکھ رہا سمجھے آپ ہماری گیرے دیکھیں وہ کبرستان ہے آس پاس کتنی خبر ہے وہ کھیل لیکھ لے ہوئے کچھ نہیں نہیں اور بھی کم سے کم کچھ نہیں تو جب سے کاؤں کی بنیاد رکھی گئی اگر کچھیں تو ایک ہزار مردے تو ہر چہار جانب کبرستان ہیں لیکن کسی کا آتا پتا نہیں ہے گمت انی کا چپک رہا ہے جن کا دل چپک رہا ہے روز انی کے سلامت ہے جن کے دل میں حضور کا دم سلامت ہے یاد کھنے انی کے درماروں میں بھیل لگی ہے جو زمین پر اللہ اس کے رسول کی نام کی فاقیزہ برکتوں کو رائش کرنے میں لگے رہے ہیں جن کی زبانوں پر درود کے نرمے ہوتے تھے وہی مقدوم بہاوتی شاہ سرکار کے درمار میں ہے کوئی ہمارے گھر میں جو آخا ہو اور وضو بنا کے آگے 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 کالر ٹائٹ کر کے آتے ہیں ہمارے گروہ کروں اور مخدم باوتی شاہ میں جو بھی جاتا ہے وضو بنا کے جاتا ہے ادھر لے کے جاتا ہے گلاب کے پھول لے کے جاتا ہے دندلاتے میں نہیں جاتا سر چھپا کے جاتا ہے تو بادشاہ ہے تو ہوگا تو بہت بڑا عالی میں تو ہوگا تو بہت بڑا پیسے والا تو ہوگا یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے یہ گاؤس پاک کے بیٹے کی مارکار کبھی سوچا کرے نا یہ کون لوگ تھے آج جن کے روزے علم نہیں ہے کتنے سو سال کے لیکن روزہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے گاؤں میں باد میں آئے اور پیسوں کے دمکر حکومتیں کی آج ان کی خبروں کے ناموں نے شاہد سمجھئے جا کے دیکھو بخداد سے بہت باوت پاک گمبل آج بھی چمی کرنے میرے آقا حضور الشاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کی محفیل میں آیا میں آپ کو تکلیم نہیں دیتا میرا محزاج نہیں ہے لیکن میری اپنی سوچ ہے میرا اپنی نظریہ ہے کہ ملاد ہر گھر میں ہونی چاہیے کوئی دکھت نہیں ہے ہر دروازے پر ملائے شریف میں نے کہا آپ اپنے دروازے پر ملائے شریف کریں دو چار پچھے بھائی آجائے ان کو دھوڑی سی باتیں معلوم کی سننے گئے ہم بھی نیرے دے گھر پہ کل مجھے گھر سے جانا ہے وہ تددس دن کے بعد میں جاراتا ہوں حقیقت بات ہے اے جلس کے جروس کے دنیا میں رہتا ہوں آپ سے ملاقات کی ایک صورت نکل آبی ہے وہ چاہے ایک لیٹے کی سے تو دعا کرو اللہ ہمیں اور آپ کو حضور کی باتیں سننے کے دعوی جتا ہوں یہ غوث کو آگا ہوں آج جن کے نام میں یہ لنگر بننا ہے بڑی دربانیوں کے بعد باتا ہے کسی کا ذکر ہوتا ہے تو بڑی دربانیوں کے بعد باتا ہے لوگ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس نے اپنی امنگی میں کسی کو بہت زیادہ یاد کیا ہوں حضور غوثی عظم سرکار کا معاملہ ہے پورے پورے سال کچھ نہیں کھا دیتے سمجھنے آپ پورے پورے سال پیسے کتے نے بتا دیا گیا سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکنیاں بانی جاتی ہیں میرے بھائیوں میرے بچوں یاد کرتے ہیں تمہارے شیخ غوث عظم کی بات بات جن کا صدقہ ہم لوگ کھاتے ہیں ان کی بات ہوئی پورے پورے سال سونے کی کھوٹی میں بکنیاں جن کی بانی جائیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک دانہ رزق دار میرے حلق سے نیچے اُدھرتا لی مجھے پینے کے لیے پانی نہیں گئی میں بھوک کی وجہ سے کئی دینوں تک زمین پر پڑھا رہتا ہے سرکار غوث پاک 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 کئی دینوں تک پر پڑھا رہتا ہے لوگ مجھے مردہ سمجھ کر کے اُٹھا کر کے لاواری سے لاش سمجھ کر کے مردوں کو نہلانے والے ٹپاٹ جو رہتے تھے ان کے حوالے کرو گئے سرکار غوث پاک 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 وہ جب مجھے نہلانے کیلئے میری لاش میرا جسم لاش سمجھ کے اُٹھاتا اور پھٹرے برکتا پانی دانتا کی نہلاؤں عبدالقادر کو نام جانتے دیں نہلا کر کے انہیں لفن کر دوں تو گوث پاک 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 میں اُٹھ کے بیٹھ جائے گا اللہ اللہ وہ کہتا تھا وہ عبدالقادر مجھے شیخ عبدالب ودیسی اس کو پڑھا توتر ہویا جس نے لوگوں کے جنون کو ختم کیا وہ لوگ اسے مجھے مجھے جس نے تمام تر بدقیدوں پاکل پن کو ختم کیا ہے رابنیت کے شیعت اور پدملی کے پاگل پہ کو ختم کیا ایراب کے لوگ بہت باک پاک 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 کہتے تھے اللہ فرماتے ہیں محکم کی وجہ سے میری پلکیں کھلتی نہیں میں اپنے پیٹ پر گئی کی پتھر بانکے چلا چلا کرتا لیکن جب بیسے مل جاتے تھے تو وہ غریبوں کو کھانا کی نہیں محبت سے کہہ دیں آج آجا ایتایی محکم کے آلے میں کام چاہتا فرماتے ہیں چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کاشا آپ دوڑت سنوٹے دے پُرا نماز ہے ہم اور آپ دونوں آئیسی نپارکیں دونوں آئیسی نپارکیں سائن خودروں کو چھوڑ دیجئے دون دوچال لوگ کو چھوڑ دیجئے فقیہ ہم اور آپ سب شاید چالیس پچاس کال یہ غصباقت ہے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں سمجھا تو پھر سے بولتا ہوں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تقریباً پچیس تیس سال کے بعد دس سال تک کے لیے قریب قریب سردی کے موسم میں تو راتیں آ رہی ہیں تب اشا کی اعزان سات بجے ہوتی ہے اور قدر کی پونے چھے بجے ہوتی ہے ذرا سوچوں کی سات پانچ بارہ اور چھے تقریباً دیارہ کھٹے کے ایک رات ہوتی سردی کی سخت راتوں میں ایک رات گیارہ گھنٹی کے اوچی دانی چاہیے کتنے گھنٹے کی گیارہ گھنٹے کی گیارہ گھنٹے کی اس گیارہ گھنٹی کی ایک رات کا عالب کیا تھا کہ آپ اشا کی بضو سے بجل کی نماز میں سمجھنے آئے آج یہ عالب ہے جتنے لوگ بیٹے ہیں ان میں سے ساٹھ پرسے لوگوں نے کہاں نے کتنی چالیس بجل کی نمازیں اب تک چھوڑے وڑے ہوگئے چالیس نمازیں چھوڑے ہوں اللہ وبر وبر دعا کرو اللہ ہمیں اپنے گھر کو بسانے کی توفید ہاتھ پچیس سال تک ملے ایک پچیس سال تک سرکارے خوش آدھے فجر کے وزو سے عشاء کی نمازیں ہوں نہیں سمسنا تا سبحان اللہ اگر سمجھ میں آتا ہے آپ پہلے محسوس کریں میں کہیں کہاں چالیس سال تک عشاء کے وزو سے فجر کی نمازیں ہوں اور پچیس سال پر فجر کے وضو سے عشاء کی نماغ کی اور پندرہ سال تک ہر رات میں عشاء کی نماغ کے بعد ایک فیر پہ کھڑے ہوگے پورا پورا قرآن پر آگے آپ سے کس نے کہا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماغ کی ہم سے کس نے کہا کہ آپ فجر کی وضو سے عشاء کی نماغ کی ہم سے کس نے کہا کہ آپ پندرہ سال تک لگاتار ایک فیر پہ کھڑے ہوگے قرآن پر آگے کسی نہیں کہا جو کرنا تھا وہ گوز باز میں کرنی لیکن کم سے کم دو رکار اٹھا ہوا سجدہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے ایک دن روز آنا قرآن بھول کر کے تین آیت ہی صحیح پڑھنا چاہیے کیلئے بھولو بھولو کب تک زندگی کی بھیگ مانگیں کب تک دربدرین کا شکوا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی دوبا کی تحفید عطا پر یاد کر لو آپ کاروبار کرتے ہو یہ بٹے گا یہ زمین کا یہ دوباری گا میں گزارش کرتا ہوں ایک مسلح ضرور رکھتا گروہ انشاءاللہ بولے ایک گاڑی پر ایک مسلح رکھتا تو میں آپ سے ہاتھ جور گزارش کر رہا ہوں ورنہ آنے والے دور میں تو آپ اس سے محروب لکھتے جائیں مسلح بھی بگیں گے تو حکومت کی طرف سے بگیں گے اسی کو مسلح بلیں گے جو اس کے پاس پرنیشہ نہیں کرتا یہ نماز یہ مسلح فتح ہو جائے گا ابھی دیکھئے گا کمانشا کیا سمجھے آپ آپ کی بچیاں نقاف بھی نہیں پہتے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مردوں کو کور مٹ لے گے اس کی مردی چاہے دبن کرے گے ہمارا جذبہ کمزور ہوگی حضور کے دئی ہماری جو لگن کی وہ بلکل خراب رہا ہے ایک دب کوئی تعلقِ طلبی و روحی و جسمی نا بھی نہ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توبہ